اردو ڈسکوری کے معزز ناظرین میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو تاریخ عالم میں جب ہم مسلمان صفحہ سالاروں کا عکس تلاش کرنے کی جسارت کرتے ہیں تو ہمیں کہیں ایوبی جلالت اور کہیں غزنوی للکار سنائی دیتی ہے اور اگر مزید پیچھے پلٹ کر دیکھا جائے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے علاوہ ان مجاہدین کی ایک طویل فہرست ملتی ہے جنہوں نے اپنی قوت ایمانی کے بلبوتے پر دنیا کی تاریخ کو ایک نیا موڑ بخش دی سلطان نور الدین جنگی، تارک بن زیاد، محمد بن قاسم اور اسی قبیلے کی کئی اور شخصیات بلا شبہ اوراک تاریخ میں آج بھی مسلمانوں کے عظمت رفتہ کی گواہی دیتی ملتی ہیں لیکن آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کے سامنے اس مرد میدان کا تذکرہ رکھیں گے جس نے افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں سے اٹھ کر ہندوستان کو رنگین کرتے ہوئے خود کو محمود غزنوی کا عسکری اور سیاسی جانشین ثابت کیا ہماری مراد ہے سلطان شہاب الدین غوری سے جس نے اپنی بےمثال حمد اور شجاعت کی بدولت دہلی پر پرچمیں اسلام لہرا کر اس بنجر زمین کو اللہ اکبر کے ایمان افروز صداوں سے آشنا کیا لیکن اس سے قبل ہم اصل موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے درہاست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ناظرین گرامی یہ وہ زمانہ تھا جب تاریخ اسلام کی انتہائی معزز شخصیت سلطان صلاح الدین ایوبی فلسطین یعنی بیت المقدس کی فتح کے لیے رچرڈ شیر دل کو شکست دینے کے بعد آخری امن معاہدہ کر رہے تھے اور تیسری سلیوی جنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا این انہی ایام میں افغانستان کی سرزمین سے ایک اس مرد میدان نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور ہندوستان میں دہلی کے قریب ہریانہ کے مقام پر ہندو فوجوں کے سامنے صف آرہ ہوا جبکہ آپ میں سے اکثر دوست اس بات سے آگاہ ہے کہ اس سے قبل افغانستان کے ہی ایک حکمران سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے راجہ جائے پال کے ایک اقدام کے جواب میں ہندوستان پر کئی حملے کی راجہ جائے پال کی خودکشی کے بعد بھی اس کی اولاد راجہ انن پال اور بھیم پال نڈراس اس مرد خدا کی طاقت کو آزماتے رہے لیکن محمود کی قوت ایمانی کے سامنے ان کی کوئی چال نہ چل سکے لیکن محمود نے ہندوستان پر قبضے کو اپنی منزل نہ بنایا البتہ اس نے مجبور ہو کر تخت لاہور کو اپنے پسندیدہ وزیر آیاز کے حوالے کر دیا اور آج کا پاکستان جس میں پشاور سے لے کر ملتان تک تمام علاقے شامل تھے کو محمود غزنوی نے اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا تھا اب ایک دفعہ پھر سلطان شہاب الدین غوری میدان عمل میں اتر چکے تھے سلطان شہاب الدین غوری نے ان علاقوں کا گورنر بننے کے بعد ہندوستان میں اسلامی حکومت کے قیام کا فیصلہ کرتے ہوئے جہاد کو اپنی منزل بنا لیا یاد رہے کہ یہ وہی سلطان شہاب الدین غوری ہیں جنہوں نے ہندوستان کے راجہ پرتھوی راج کو شکست فاش سے دوچار کر کے ہند میں اسلام کی راہیں ہموار کی اور یہاں پر باقاعدہ مسلم راج کا آغاز ہو گیا ناظرین گرامی موزدین شہاب محمد غوری کی شہادت بھی تاریخ کا ایک دلچسپ اور انوکھا واقعہ ہے اور آکے تاریخ کے مطابق جب سلطان نے ہندوستان کے نظم و نسک کے لیے اپنے ترک غلام کتپ الدین عیبک کو مقرر کیا تو غزنی واپسی کے سفر میں جب اس کا گزر ردھیمک یعنی سحاوہ زلہ جہلم کے قریب سے ہوا تو شب بسری کے بعد جب سلطان نماز فجر ادا کر رہے تھے تو کسی اندیکھے دشمن نے انہیں دوران نماز شہید کر دیا یہ پندرہ مارچ بارہ سو چھے کا واقعہ ہے جب سلطان شہاب الدین غوری کو اندیکھی موت کا شکار بنا دیا گیا اور چند دن کے بعد اسی گاؤں یعنی دھیمک میں ان کو سپردے خاک کر دیا گیا جبکہ ایک طویل عرصے تک اس سلطان ہند کا مزار عام دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہا اور بلاخر پاکستان کے ایٹمی بم کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے قوم کے اس موسن کو گمنامی کی دنیا سے نکالنے کے لیے دھیمک کے مقام پر جہاں یہ خواب عبدی کی نیند سو رہا تھا پر ایک شاندار امارت اور باغ بناتے ہوئے اسے خراج تحسین پیش کیا ناظرین محترم شاید آپ جانتے ہوں کہ شہاب الدین محمد غوری کی اپنی کوئی اولادیں نرینہ نہیں تھی بلکہ وہ کہا کرتا تھا کہ مختلف سلطین کے ہاں ایک یا دو یا اس سے بھی زیادہ اولادیں ہوتی ہیں جن میں سے کوئی ایک جانشینی کا حق دار ٹھہرتا ہے جبکہ میرے ہاں سیکڑوں بلکہ ہزاروں اولادیں ہیں یعنی وہ اپنی عوام کو اولاد کے برابر مقام دیتا تھا اور اس نے اپنے چند تر غلاموں کو ایسی تربیت دے رکھی تھی کہ وہ وقت آنے پر نہ صرف اس کے سپاہی بلکہ منتظمِ آلہ کے فرائز بھی انجام دے سکیں سو اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی سلطنت چار حصوں میں تقسیم ہو گئی جن میں سے ایک سلطنت دیلی تھی جو خاندانِ غلامہ کی حکومت کے قیام کا باعث پر لی جبکہ ملتان کی حکومت سلطان ناصر الدین کباچہ کے حصے میں آئے اس کے علاوہ غزنی جو کہ غوری حکومت کا بنیادی گھر تھا کی باگڈور سلطان تاج الدین نے سنبھال لی اور بنگال کی حکومت اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی نے سنبھال لی اور یوں غوری سلطنت شہاب الدین غوری کے بعد چار حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی دوستو ہمیں امید ہے کہ اسلام کے اس مرد مجاہد کے بارے میں یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا موسیقی